آپ مروت کے سبق کربلا میں دیکھیں مروت کی داستان کربلا میں تلاش کریں کہاں یہ لوگ جن میں سید و شہدہ خطبہ دے رہے ہیں اور کہاں وہ وفادار جو کربلا میں گئے آپ حضرتِ عبالفضلِ عباس علیہ السلام کو اسی عنوان سے پیچانتے ہیں باوفا کے طور پر عباسِ باوفا حقیقت یہ ہے کہ مقامِ عوج پہ ہیں سید و شہدہ کے ساتھیوں میں سے حضرتِ عبالفضل وفا کے عوج پر ہیں اروج پر ہیں میراج پر ہیں روزِ عاشور جنگ سے پہلے شمر حضرتِ عباس اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان ناما لے کر آیا تھا امان ناما آج ہمیں کوئی چٹ لکھ کے دے دے کہ آپ پولیس سے محفوظ ہیں تھانے سے محفوظ ہیں جیل سے محفوظ ہیں سارا آنکھوں پہ لکھیں کتنا ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہمیں زندان سے بچانی کے لیے کسی نے لیٹر دیا اور وہ ہمارے کام آ گیا ہمیں نقصان سے بچانی کے لیے اگر کسی نے سفارش کر دی کتنا احترام ہے اس شخص کا اور مقتل میں موت سے بچانی کے لیے اگر ایک شخص ہمدردی کرے اور جا کر حکومت سے باقیدہ وہ پروانہ لکھوا کر لائے اور روزِ آشور جنگ سے پہلے اللہ صبح لے کر آیا شمر حضرتِ عباس اور آپ کے بہنیوں کے لیے امال بنین کے بیٹوں کے لیے امان ناما کہ چونکہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں اس قبائلی تعلق اور قرابتداری کے نتیجے میں میں عبید اللہ سے خصوصی امان ناما لے کر آیا ہوں کہ آپ سید الشہدہ کو چھوڑ دیں چلے جائیں کربلا کے میدان سے آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا آپ سے کوئی سروکار نہیں حضرتِ عباس اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ میدانی جنگ میں جنگ کے بجائے بات کرنے آ رہا ہے نبرد کے وقت دشمن مذاکرات کے لیے آ رہا ہے یہ مذاکرات جائز نہیں ہے یہ بات سننا روا نہیں ہے یہ خیانت ہے یہ وفا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے اسرار کر کے بھیجا کہ آپ سن تو لو کہتا کیا ہے دیکھ تو لو کہتا کیا ہے امام کے فرمانے پر گئے جا کر پوچھا کیا کہتے ہیں اس نے امان ناما نکالا دکھایا حضرتِ عبو الفاظلاللہ باس نے وہیں اس پر لانت کی نفرین کی سرزنش کی مزمت کی اس کی اور واپس آگئے سیدو شہدان نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا تھا بتا دیا کہ امان ناما لے کر آیا تھا قربتداری کا حوالہ دے کر مجھے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے لئے امان ناما لے کر آیا ہوں سیدو شہدان نے پھر فرمایا کہ بھئیہ موقع ہے آپ جا سکتے ہو انہیں مجھ سے دشمنی ہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ چلے جو میں ناراض نہیں ہوں گا عزیزان مومنین شیعین ازاداران امام فرما بھی رہے ہیں کہ چلے جو دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ چلے جو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اس تحفظ کے باوجود پھر بھی جان دینے کے لئے تن کٹانے کے لئے بازو کٹانے کے لئے وہیں پر قائم رہنا یہ انسانیت یہ مروت کہاں سے آتی ہے یہ وہ مروت ہے معلم انسانیت نے عطا کی ہے یہ حسین علیہ السلام کا درس ہے یہ پرورش امام حسین علیہ السلام ہے یہ مقتب علی کا پروردہ انسان ہے یہ انسانیت کے عالی ترین درجے پر فائز ہے جواز موجود ہے اجازت موجود ہے ازن موجود ہے رخصت موجود ہے کونسی چیز جانے نہیں دے رہی مروت انسانیت کیوں مروت کا یہ درجہ حاصل ہوا چونکہ وفا ہے اور پھر دوسرا منظر کربلا میں ساری دنیا نے مروت وفا کا دیکھا کہ جب حضرت عبدالفضل عباس تشنگی کے عالم میں اپنے امام کے فرمان پر بچوں کے لئے پانی لینے کے لئے نہر فرات پہ پہنچے جنگ کا ارادہ بھی ہے ازن جہاد مل چکا ہے جنگ بھی کرنی ہے تشنگی غالب ہے اور تشنگی رکامٹ بھی ہے جنگ کے اندر اگر پیاس بجھ جائے تو گھونٹ پانی پی لیا جائے حضرت عباس جنگ کا نقشہ بدل سکتے ہیں پانی میں پہنچتے ہیں پانی سے مشکیزہ بھرتے ہیں اور پانی اپنے چلو میں لے کر اس میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اور اپنے نفس کو خطاب کرتے ہیں اے نفس عباس تو پیاسا ہے تو تشنہ ہے لیکن تیرا مولا تجھ سے زیادہ پیاس آئے تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں اور وہیں پر اس چلو کو پانی اسی دریا میں نہر میں گرا دیا عزیزان یہ میراج مروت ہے وہ پانی اگر پی لیا جاتا وہ پانی اگر پی لیا جاتا وہ یقیناً اس جنگ میں کہیں مفید ثابت ہوتا وہ پانی اگر نوش کر لیا جاتا تناول کر لیا جاتا جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا جواز موجود تھا توجی موجود تھی مسلحت موجود تھی جواز فرام کیا جا سکتا تھا کہ میں دو گھونٹ پانی پی لوں اور پی کر اپنے مولا کی جان بچاؤں گا اس سیرابی کے نتیجے میں میں امام دین کی جان بچاؤں گا امام دین کا کمبہ بچاؤں گا اتنا بڑا جواز موجود تھا اتنی بڑی دلیل موجود تھی لیکن مروت کیا کہہ رہی تھی جب تک حسین پیاسا ہے ابباس کے لبوں تک پانی نہیں جا سکتا جب تک خیام میں بچے پیاسے ہیں شیرِ خدا کا بیٹا ام البنین کا بیٹا پانی نہیں بھی سکتا اور یہ مروت ہے عزیزہ اور سب سے دنیا نے دیکھا مروت کس کو کہتے ہیں آپ خدا آپ سب کو نصیب کرے آپ گئے بھی ہیں کربلا میں جا کر زیارت کر کے آئیں سیدو شہدہ اور دیگر جو شہدہ کے مزار ہیں کچھ تو قبائل والے اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھا کے لے گئے انہیں جا کے اللہ حدہ دفن کر دیا جیسے جنابِ حر کا مزار کربلا سے سیدو شہدہ سے ہٹ کر ہے چونکہ ان کے خاندان والے آئے وہ اپنے اپنے جنازے اٹھا کے لے گئے اپنے اپنے قبرستان میں یا اپنے قبیلے کے پاس دفن کر دیا لیکن باقی شہدہ جن کو کوئی لے کر جانے والا نہیں تھا وہ وہیں پر مظاہر اور دیگر شہدہ وہیں پر ہیں لیکن ایک مزار آج بھی اور قیامت تک ساری دنیا کو کچھ کہہ رہا ہے وہ امام حسین کے مزار سے تھوڑے فاصلے پر ہے وہ دور ہے وہ مزار وہ کیوں دور بنا اس کی دوری کا سبب کیا ہے اس مزاروں کا فاصلہ کیا ہے یہ دو حرم ایک دوسرے سے اللہ حدہ کیوں ہیں عزیزان یہ داستان مروت ہے یہ وفا ہے یہ وفا کا مزار ہے یہ مروت کا مزار ہے مروت نے اجازت نہیں دی مروت گوارہ نہیں کر رہی تھی کس لیے مولا جب سیدو شہدہ اپنے بہیہ کے لاش پر پہنچے روایات میں ہے کہ حضرت اب الفضل اللباس کی سانسیں جاری تھی سیدو شہدہ علیہ السلام نے وہ گرز جو لگا تھا سر میں اس شک سے اس زخم سے خون آنکھوں میں آ گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ خون صاف کیا اور اپنی آغوش میں بہیہ کا سر رکھا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے زخمی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ ابباس مجھے معلوم ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت درد ہو رہا ہے بہت کرب کے عالم ہیں ابباس میں ابھی آپ کو خیمے لے جاتا ہوں بی بیاں مرہم کریں گی بہنیں مرہم کریں گی میرے بہیہ آرام آ جائے گا اس وقت جناب ابباس نے آنکھیں کھولی پرخون آنکھیں خون سے بھری ہوئی آنکھیں کھولی اور ہلکی سے جنبش سے اشارہ کیا کہ مولا مجھے خیمے لے کر نہیں جانا مجھے خیمے لے کر نہیں جانا کیوں نہیں لے کر جانا اس لیے کہ اے مولا کہ جب میں پانی نہیں پہنچا سکا جب میں تشنگی بر طرف نہیں کر سکا اب میں کس طرح ان پیاسے بچوں کو اپنی لاش دکھا سکوں وہ لاش یہی پر رہنے دیں سیدہ شہدہ نے وہ لاش وہی پر رکھی اور اٹھے مشکیزہ اٹھایا علم اٹھایا نیزہ اٹھایا اور جب تنہا خیام کی طرف واپس آئے تو بچوں میں کوہرام مچ گیا کہ بچوں اب کوئی پیاس بجھانے والا نہیں ہے اور اس وقت زینب اولیہ نے فرمایا بی بیو پردے بی بیو اپنے ہجاب اب تمہارے پردوں کا محافظ نہیں رہا اللہ علانت اللہ علیہ الزالمین